ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ کیا ہے ان دونوں میں انتر آئیے جان لیتے ہیں کیا آپ کے مند میں ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کیا ہے کو لیکن کنفیوزن ہے؟ تو آج میں وہ کنفیوزن دور کرنے والا سال نومبر میں ہوئے نوڈ بندی کے بعد سے لوگوں کے پاس کیس نہیں ہونے کی سمسیاں سب نے دیکھی جروری سامان لینا ہوتا تھا لیکن انہیں خریدنے کے لیے ہاتھ میں کیس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کیس کے سمسیاں سے بچنے کے لیے سرکار نے ڈیجیٹل پیمنٹ کو جور سور سے بہا دیا اور لوگوں نے بھی اس نئی ترکیب کو اپنانا شروع کیا اور جگہ پر کیس لیس پیمنٹ کا سلسلہ بڑھنے لگا اس کا فائدہ بہت سے لوگوں کو ہوا کیونکہ اب پوکٹ میں کیس لینے کی سمسیاں دور ہو گئی وہ کہیں بھی کبھی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کے جریعے آسانی سے سوپنگ کر سکتے تھے اور کر رہے ہیں یہاں ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے کے لیے سب سے جروری چیز ہوتا ہے جو پرینٹس آپ کا بینک میں ایک خاطہ ہونا جب بھی آپ کا بینک میں خاطہ ہوئے گا تبھی آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پیمنٹ میں پیسے بینک میں بنے اکاؤنٹ سے آتے ہیں جب ہم اپنا اکاؤنٹ بینک میں خلواتے ہیں تو بینک ہمیں ایک پلاسٹک کارڈ دیتا ہے جس کا استعمال ہم کسی بھی ایٹی ایم مصین میں کر سکتے ہیں اس ایٹیم کارڈ کو ہم ڈیوٹ کارڈ بھی کہتے ہیں ڈیوٹ کارڈ کے جریعے ہم آن لائن ٹرانجیکشن کر پاتے ہیں اس کارڈ کے علاوہ ایک اور کارڈ ہے جس کا استعمال بھی ٹھیک ڈیوٹ کارڈ کی طرح آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اسے ہم کریڈٹ کارڈ کرتے ہیں ان دونوں کارڈ کا استعمال ہم ایک ہی کام کرنے کے لیے کرتے ہیں ڈیجٹل پیمنٹ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان دونوں کارڈ کے بیچ میں انتر کیا ہے اگر یہ دونوں ایک ہی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہم دونوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں کسی ایک کا کیوں نہیں آئیے کنفیوزن دور کرتے ہیں ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں اور آپ اس کا استعمال بھی کرتے ہوں گے کیا آپ سب ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا انتر اس کے بارے میں جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں جانتے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کی ڈیویٹ اور کریڈٹ میں کیا انتر ہے تو سب سے پہلے فرینڈز ڈیویٹ کاٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجیے ڈیویٹ کاٹ کیا ہے جب ہم بینک میں اپنا ایک آنٹ کھلواتے ہیں تو بینک سے ہمیں ایک ڈیویٹ کاٹ ملتا ہے جو ہمارے ایک آنٹ سے جڑا رہتا ہے اس سٹارٹ کے مدد سے ہم ایٹی ایم مسین سے پیسے نکال سکتے ہیں آن لائن ٹرانجیکشن شوپنگ کر سکتے ہیں اپنے دوستور اس دائرہ کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی ہم باہر جائیں تو کسی مول میں کسی دکان میں کسی شاپ میں آن لائن شوپنگ بھی کر سکتے ہیں ہمیں وہاں اپنے ڈیویٹ کاٹ کا استعمال بھوکتان بھرنے کیلئے کر سکتے اس کے لئے وہاں پر آپ کو صرف کاٹ کا پین نمبر لینا ہوتا ہے تب ہی جا کر آپ اپنا ٹرانجیکشن کمپلیٹ کر پاتے ہیں ہم جب بھی کچھ خریدنے کے لئے بینک ٹرانجیکشن کرنے کیلئے ڈیویٹ کاٹ کا استعمال کرتے ہیں تب پیسے ہمارے ایک آنٹ سے کر جاتے ہیں اور بینک سے آپ کے دیئے گئے نمبر پر اسی سمائے ایک ایس ایم ایس بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے ایک آنٹ میں اب کتنے پیسے بچے ہیں ڈیویٹ کاٹ کا استعمال ہم کہیں بھی کبھی بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اب ڈیویٹ کاٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ڈیویٹ کارٹ جو ہے چار ٹھیک ہے اب جائے لیتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے تو کریڈٹ کارڈ کی جو ہے وہ بھی سیم ڈیویٹ کارڈ کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیویٹ کارڈ کی طرح ہی کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے لیکن یہ بینک ایکاؤنٹ سے جڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کارڈ آپ کو کسی فائننسل انشٹیوشن یا بینک سے ملتا ہے جو لوگوں کو لون پردان کرتے ہیں یعنی کہ پیسے ادھار میں دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ کچھ پرتیشت انٹریسٹ ریٹ بھی ان سے بھوکتان کے وقت لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کا بھی استعمال ہم آن لائن پیمنٹ شاپنگ اور فن ٹرانسپر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جیسا ہم ڈیویٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کریڈٹ کارڈ کا استعمال ایٹی ایم مسین سے پیسے نکالنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ بینہ کسی بینک ایکاؤنٹ کے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جس کے جریعے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ پیسے ہمیں بینک یا ایک فائننسیل انسٹیوشن لون کے روپ میں پیسے پردان کرتا ہے کریڈٹ کارڈ سے پیسے استعمال کرنے کی سیمہ ہوتی ہے یعنی جو بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ پردان کرتا ہے انس نے پہلے سے ہی پیسے لیمٹ سیٹ کیا ہوتا ہے جیسے کی ایک مہینے کیلئے مان لیجے ایک لاکھ روپے کی سیمہ ہو سکتی ہے کچھ کریڈٹ کارڈ میں پیسوں کی سیمہ کم بھی ہوتی ہے جیسے پندرہ ہزار بھی ستار اتیادی بینک یہ سیمہ آپ کے کاروبار آپ کے آمدانی کو دیکھ کر اسی پرکار سے تائی کی جاتی ہے جس سے آپ ان کے جو ہے لاؤنچ چکانے میں سکچم ہو چھمتا رکھتے ہو آپ اس سیمہ کے اندر ہی کریڈٹ کارڈ سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں مہینے کی آخر میں یہ یا پھر جب بینک آپ کو تاریخ دیتا ہے ہر مہینے کی اس تاریخ کو آپ کو وہ سارے پیسے چکانے پڑتے ہیں جس کا آپ نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال میں خرچ کیا ہے اگر آپ نے وہ پیسے وقت پر نہیں چکا ہے تو آپ کو خرچ کیے گئے رکم کے ساتھ ساتھ کچھ جرمانہ بھی بھڑنا پڑ سکتا ہے لگ بھگ سبھی بینک آج کل اپنے کسٹمر کو کریڈٹ کارڈ پردان کرتے ہیں جو بینک کریڈٹ کارڈ کی سبھی دہ پردان کرنا چاہتا ہے وہ بینک کریڈٹ کارڈ سرویس پروائیڈر کمپنیوں کے ساتھ جوڑ جاتا ہے جیسے بیزا کریڈٹ کارڈ امریکن ایکسپریس کریڈٹ کارڈ بریٹس ایرویز کلاسک کریڈٹ کارڈ اور کاربون کریڈٹ کارڈ اب آئے جان لیتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا کیا انتر ہے جب آپ کو ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو تھوڑا بہت یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ان دونوں میں کیا کیا انتر ہے اگر نہیں پتا چلا پھر بھی تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو ڈیٹیلز میں اب بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے انتر تو یہ ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ آپ کے بینک کے چیکنگ یا سیوینگ ایکاؤنٹ سے جڑا رہتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کسی بھی بینک کے ایکاؤنٹ سے جڑا نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ڈیبیٹ کارڈ سے آپ جتنے چاہے اتنے پیسے کھرچ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو بینک بیلنس جیرو نہ ہو جائے سمجھ رہا ہے بات کو آسا ہے سمجھ رہے ہوں گے ڈیبیٹ کارڈ سے جتنے چاہے اتنے پیسے کھرچ کرتے ہیں جب تک آپ کے بینک کے کھرچ میں پیسہ آئے جب تک آپ کا بینک ایکاؤنٹ جیرو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کھرچ نہیں کر سکتے ہیں آئیے تیسرا جال لیتے ہیں آپ ایک چیز جرور مارک کیا ہوگا کہ جب سب کے پاس ڈیبیٹ کارڈ موجود رہتا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ جو ہے کچھ لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نوٹ کیوں گے اس بات کو آپ ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ تو سب کو بینک میں کھاتا کھولنے سے مل جاتے کرتا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کے لیے ہمیں الگ سے بینک میں اپلائی کرنا ہوتا ہے بینک آپ کا مونسلی سیلری بے پار بیجنس دیکھتی ہے آپ کتنا سکچھم ہو کتنا چکا سکتے ہو دے سکتے ہو اس کے بعد یہ کریڈٹ کارڈ آپ کو اپروپ کر دیئے چوتھا جان لیتے ہیں جو بیٹ کارڈ کے مدد سے ہم ایٹی اپ مسین میں جب چاہے تب پیسے جتنے چاہے نکال سکتے ہیں جتنا آپ کے ایک آنٹ میں ہے سمجھ رہے بات یا یہ کے لئے ایک لاکھ ایک آنٹ میں ہے تو آپ جب چاہے جتا چاہے نکال لیجئے ایک لاکھ تاکی جیور ہوا کام کھاتا ہوں لیکن کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہم پیسے نکالنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہے بات کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہم پیسے نکالنے کے لیے اٹی 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 ا موجود رہتا ہے اور آپ کو بین کو کتنے پیسے چکانے وہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے لیکن ڈیویٹ کارڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب بھی آپ ڈیویٹ کارڈ کے جریعے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسے کر جاتے ہیں اور آپ کو وائلے میسیج بھی آ جاتا ہے سمجھ کے بعد یہ تھی ڈیویٹ اور کریڈٹ کارڈ کی کچھ مکھے باتیں آسا ہے آپ کو پورا طرح سے سمجھ میں آگے ہوگا ڈیویٹ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا انتر ہے کیا ہے اور ان دونوں میں کیا انتر ہے آج کے ٹائم میں ہم سب کے پاس ڈیویٹ یا کریڈٹ کارڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ڈیجیٹل جو پیمنٹ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہو نہ ہو کوئی دکت نہیں ہے ہم کہیں بھی چاہے جب بھی چاہے جیسے بھی چاہے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں سوپنگ کر سکتے ہیں کسی کو بھی فنڈ کر سکتے ہیں اب میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو کہ آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کم ہی کیجئے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو امرجنسی میں صرف بنوا کرے کیا اس کو ایسے ہی مت یوز کیجئے کیونکہ جب کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے تو ہمارے مند میں یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یا کریڈٹ کارڈ ہے پیسے تو ابھی نہیں بعد میں دینا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جو ضرورت کے سامان ہے اس سے کہیں جیادہ جیادہ گناہ ہم یا دو گناہ سامان لے لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ تو بعد میں دینا ہے جب بھی دینا ہوگا تو بھی دے لیں گے خلی بھلی ابھی کیا رینشن ہے لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس چمیں ہماری جو ہے فڑ جاتی ہے رکھتا ہے باپ میں نے اتنے تو پیسے کے سوپنگ نہیں کی ابھی اتنا کہاں سے دوں کیا کروں ماتھا میں جو ہمارے ٹینشن ہو جاتا ہے پروبلم ہو جاتی ہے بہت سارے پروبلم کریٹ ہو جاتے ہیں پھر وہاں پروبلم کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ انٹریسٹ بھی بڑھنے پڑ جاتے ہیں اب مجھا تب آتا ہے جب بینک کہتی ہے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک لاکھ ہو گیا دیجئے وہاں پر ہمیں کیا لگتا ہے کہ بھائی دس ہزار تو ہی ایک مینے کے دینے لیکن وہ دس ہزار دس ہزار کر کے آپ نے ایک لاکھ روپے جو کریڈٹ کیے کریڈٹ کارڈ سے سوپنگ کیے وہاں پر آپ کو سوچ سمجھ کر کیجئے نہ ہی کیجئے تو بہتر ہے بہتر ہے آپ ڈیوٹ کارڈ کا استعمال کیجئے اپنے گھڑ والوں کے لیے خود کے لیے